اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اچھا آپ کو پتہ یہ آج گرمیوں کا سیزن جا رہا ہے بہت زیادہ گرمی پر یہ ہمارے پاس ملتان میں تو سم ٹائمز درجہ حرارت فولٹی ٹو فولٹی تھری فولٹی فائیو تک بھی سنٹی گریڈ تک چلا گیا ہے بہت زیادہ گرمی ہے تو اکثر سبسکائبر مجھ سے ایک بات پوچھتے رہتے ہیں تو ہم کیونکہ زیادہ تار کم بجٹ والی گاڑیوں کی بات کرتے ہیں پرانی سستی گاڑیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اکثر دوست مجھ سے کہتے ہیں عام بندگی یہی کوشش ہوتی ہے چلیں کم پیس ہو گیا تو ہمارا ایسی بھی اس میں آن ہو جائے ہمارے ایسی بھی چلنے لگ جائے تو یہ سوال اکثر کہتے ہیں کہ نائٹی ون موڈل میں ایسی لگ جائے گا نائٹی ون موڈل میں لگ جائے گا یا کیسا لگتا ہے اس میں پرفارمنس کیسی ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ ایسی آپ کس کس گاڑی میں چلا سکتے ہیں کس کس موڈل میں چل سکتا ہے اور اگر پرانی گاڑی ہے تو اس کی پرفارمنس کیسی اچھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا اندر گاڑی کا کے بن اچھی طرح تھنڈا ہو جائے جو آپ گرمیوں میں بھی اگر آپ باہر بھی نکلیں تو پہر کے ٹائم بھی اگر آپ نکلتے ہیں تو آپ کا کے بن کم کم تھنڈا ہونا چاہیے ایسی کی پرفارمنس اچھی ہونی چاہیے تو آج ایسی کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کروں گا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسی کن موڈلز پر چلتا ہے چلیں سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں کن موڈلز پر چلتا ہے دیکھیں میری بات سنیں ایسی کو چلانا ہوتا ہے انجن نے آپ کا انجن اچھی پوزیشن کے اندر ہے تو آپ کا ایسی چلے گا نو ڈاوٹ اس نے کمپریسر کو گمانا ہے کمپریسر میں چلانا ہے ایسی ٹھنڈی ہوا بنا کر اس نے اندر دینی ہے تو آپ کا انجن اگر اچھا ہے تو آپ کا ایسی چلے گا اس کے بعد کچھ اور فیکٹرز ہوتے ہیں آپ کا انجن میں ہیٹ کا مسئلہ نہیں آنا چاہیے آپ کا ریڈیٹر جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے انجن کو ٹھنڈا کرتا رہے پانی کی سنکولیشن ٹھیک ہونی چاہیے یہ تین چار فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہیٹ کا مسئلہ آتا ہے سخت گریمی کے اندر بھی اگر آپ چلاتے ہیں تو آپ کے انجن کو ہیٹ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب اس ہی چلاتے ہیں یا کمپریسر کا لوڈ پڑتا ہے اس پر تو لازمی بات ہے کہ انجن نے روٹیشن اس کی بھر جانی ہے اس نے زیادہ زور لگانا ہے پارٹس اس کے لوہے کے جو پارٹس ہیں انہوں نے مومنٹ زیادہ تیز کرنی ہے تو اس نے زیادہ جلدی گرم ہونا ہے اس نے زیادہ سے ٹھنڈا ہونے کے لیے آپ کا ریڈیئٹر پانی کی سلکولیشن یہ بلکل ٹھیک ہونی چاہیے ریڈیئٹر آپ کا نیو ہونا چاہیے اگر پرانا بھی ہے تو سروس ہونا چاہیے اور فین وغیرہ فین سم ٹائمز تو دوست کہتے ہیں یہ آٹو ہونا چاہیے آٹو ہونا چاہیے لگیں اگر پرانی گاری ہے تو فین آپ کا ڈریکٹ ہونا چاہیے یعنی آپ جیسے ہی سویچ لگاتے ہیں تو اب آ جاتے ہیں ہم کہ اے سی کی پرفارمنس جو مین چیز ہے یہ تو آپ کو میں نے ساتھ ایسی بات بتا دی ہے کہ اے سی کی موڈرنز میں چلے گا یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں کہ آپ کا انجن اچھا ہے تو اے سی چلے گا اب آ جاتے ہیں پرفارمنس کی طرف ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمومن لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ دو یا دھائی میں یا سوات بھی دو میں ہمیں گاڑی مل جائے اے سی ہو باندھ ہونی چاہیے تو کم بجٹ کے اندر ہم آپ کوشی کرتے ہیں کہ یہاں ساتھ اے سی بھی ہو تاکہ گرمیوں میں چلتا رہے تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اتنے کم بجٹ کے اندر اے سی بہت مشکل سے چل سکتا ہے آپ کا کیونکہ ہمارے پاس گاڑیاں مہنگی ہیں پچھلے دنوں حکومت نے کچھ سستی کی ہیں لیکن ابھی اس کا کوئی خاص فرق نہیں مارکیٹ پر دیکھنے پر پڑا یہ تو دو سال دو تک جب نیو الیکٹیکل ویہیکرز آ جائیں گی یا اس کے علاوہ اور ہزار سی سی کے نیچے چھوٹی گاڑیاں ہیں گی جو متوسط بندے کے اس تطاعت میں ہوں گی تو پھر فرق پڑے گا ابھی گاڑیاں ہمارے پاس بہت مہنگی ہیں تو جو دو یا سوہ دو کی اگر ہم فوری میں پر مارکیٹ کی بات کرتے ہیں محران لے لیتے ہیں آپ ایف ایکس کو چھوڑیں خیبر لے لیتے ہیں اگر کوئی مرگلہ بھی آپ کو اس رینج میں مل جاتی ہے تو بیسیکلی اس کی باڈی اس ٹائپ کی نہیں ہوگی کہ وہ ایسی کی پرفارمنس کو بڑھائے ایسی کی پرفارمنس بڑھانے کے لیے میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں آپ کی گاڑی کا پیک ہونا بہت ضروری ہے فار ایسیم پر آپ کوئی پرانا موڈل لے لیتے ہیں انجن اس کا بہت اچھا ہے لیکن اس کے دروازوں میں گیپ ہے کولنگ تو ساری نکل جانی ہے اب یہی دیکھ لیں کہ اگر کوئی ایسی والا روم ہوتا ہے اگر اس کا دروازہ کھولے تو جتنے اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ فوراں بند کر دروازہ فوراں بند کر یہی چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کی گاڑی کا پیک ہونا ضروری ہے پیک کرنے کے لیے آپ دیکھیں میں نے آپ کو دروازوں کی مثال دیا آپ کے دروازے میں کوئی ٹھیک بند ہونے چاہیے دروازوں کی جو ربڑیں ہوتی ہیں وہ نیو ہونی چاہیے پرانے نہیں ہونی چاہیے یہ وہاں سے لیکیج نہیں ہونی چاہیے آپ کی جو چھت ہے پیک ہونی چاہیے پرانے موڈلز کے اندر جو مہران کے اندر جو چھت لگتی تھی اس کے اوپر بلکل تھن سی لیئر ہوتی ہے فوم کی وہ چیز کافی نہیں ہوتی اوپر سے بہت زیادہ ہیٹ آ جاتی ہے تو جب اتنی زیادہ تپیش آئے گی اندر تو اندر آپ کے ایسی چلتا بھی ہوگا تو وہ تپیش اور وہ صحیح کام نہیں کرے گا آپ اوپر وڑی سائیڈ پہ ایکسٹا فوم لگوائیں نیچے وڑی سائیڈ پہ ایکسٹا فوم لگوائیں جو آپ کا فرنٹ حصہ ہے ڈیش بورڈ کے نیچے کیونکہ پرانے موڈلز میں نمدے وغیرہ تو ہوتے نہیں ہیں نیو موڈلز کی ہم بات نہیں کریں ہم پرانے موڈلز کی بات کریں آپ کا جو فرنٹ والا حصہ ہے اس کے آگے وہ فوم لگی لی ہو فوم جیسے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے خیبر میں لگوائی تھی میں نے ایف ایکس میں لگوائی تھی میں اس لئے یہ گاڑی کو پیک کرتا ہوں یہ فوم جو گاڑو کام اگر آپ سستا کام کرنا چاہتے ہیں تو عموما یہ جو کارپٹس کے نیچے ایک انچ کی یا آدھے انچ کی فوم وہ ہوتی آپ وہ بھی لگا لیں تو بہت زمارد دست ہوگی فارغم پر اب یہ جو ہم مہران دوزار بارہ کا جو میں پروجیکٹ کر رہا ہوں یہ گھر کے اندر ہی سے اب میں ریسینٹ انشاءاللہ دو تین ڈیز کے اندر میں اس کا نیچے کارپٹ چینج کروں گا ریکزین چینج کروں گا تو میں وہ فوم بھی ساتھ بچھاؤں گا حالکہ اس میں نمدے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن میں احتیاطا فوم بھی ساتھ بچھاؤں گا وہ میں آپ کو دکھا بھی دوں گا تو نیچے فوم ہونی چاہیے اوپر فوم ہونی چاہیے اچھا ایک اور کام ہے جو میں نے ایک دوست کے گاڑی میں کیا اور اس کا بہت اچھا ریسلٹ آیا تھا کہ یہ جو دروازوں کے گتے ہوتے ہیں اس کی بیک سائٹ پر جو دروازے کے اندر واہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اسے بھی فوم کے ساتھ بند کر دیا جائے یہ دیسی سا طریقہ ہے لیکن اس کا ریسلٹ بہت آؤٹ کلاس نکلا تھا ہیٹ بہت کم ہو گئی تھی باہر کا شور بہت کم ہو گیا تھا گاڑی بہت زیادہ پیک ہو گئی تھی دروازہ وزنی بھی ہو گیا تھا تو یہ انشاءاللہ ایک دو دن میں جب میں دروازوں کے گتے چینج کروں گا تو میں وہ فوم بھی ویسے ہی لگاؤں گا میں مزید آپ کو وہ بھی دکھاتوں گا تو گاڑی آپ کی پیک ہونی چاہیے آپ کا اے سی کی پرفارنسز زبردست ہو جائے گی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پرانی گاڑی ہوتی ہے تو کبھی کبار اس کا فرش کہیں کارنل سے یا کہیں سے گلہ ہوا ہے اگر آپ فرش نہیں تبدیل کرانا چاہتے اور اس ہی آپ کا ان ورکنگ ہے تو وہ جو جگہ گلی ہوئی آپ اسے اچھی طرح پیک کر سکتے ہیں ریکزین کے ٹکڑے لگا سکتے ہیں فوم لگا سکتے ہیں یا کسی بھی طرح کے آپ کی جو کولنگ ہے وہ اس میں سے باہر نہ نکلے اس کے علاوہ جو فرش کے پانی کے ڈرینیج کے لیے جو چھوٹے چھوٹے سراخ بنے ہوتے ہیں فرش میں اور اس میں وہ ربنے لگتی ہیں دکی میں بھی ایسی ہوتا ہے تو وہ بھی ربنے لگی ہوئی ہونی چاہیے بند ہونا چاہیے وہاں سے بھی کولنگ آپ کی باہر نہیں جانی چاہیے سیم ایز یہی لوجک آپ کی بیکس دکی پر پڑ بھی ہے کہ آپ کی دکی بھی فل بند ہونی چاہیے اس کی ربنے نہیں ہونی چاہیے یا نئی نہیں ہے تو کمل کامٹ دکی جب آپ کی بند ہو تو وہ ربنے کے ساتھ بلکل پریس ہو جائے تو یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی گاری پیک ہونی چاہیے فل پیک ہونی چاہیے ہر طرف سے یا اس میں سے کولنگ نہ نکلے تو آپ کا ایسی بہت اچھا کام کرے گا چاہے جتنا پرانا موڈل ہے بہت اچھا کام کرے گا تو یہ دو باتیں ہیں اگر آپ کوئی پرانا لے بھی لیتے ہیں اچھا اس کے علاوے ایک اور بات میں آپ سوری آپ کو اٹھتانا بھول گیا کمپریسر آپ کا اچھی قوالٹی کا ہونا چاہیے کمپریسر پر میں کافی ساری ورائیٹیز ہیں ہمارے پاس کافی ساری ورائیٹیز ہیں پریسر کی تو میں کوشی کروں گا کسی دن کمپریسر پر ایک الگ سے سپیشل ویڈیو بنا دیں گے جس میں سارے کمپریسر اور ان کا لوڈ کیا ہوتا ہے اور ان کی قیمتیں کیا ہوتی ہیں وہ بھی ڈسکس کر لیں گے تو اس ساری ویڈیو کا کنکلین یہ ہے کہ آپ کا انجن بہت اچھا ہونا چاہیے انجن پر زیادہ لوڈ نہیں آنا چاہیے انجن کو ہیڈ کا ایشو نہیں ہونا چاہیے ہیڈ کے مختلف جو فیکٹرز ہیں وہ بھی آپ کے مائن میں ہونے چاہیے انجن آپ کا ہیڈ نہیں ہونا چاہیے کمپریسر آپ کا اچھا ہونا چاہیے اور سب سے مین بات آپ کا جو گاڑی کا اندر کیبن ہے بیٹھنے والے جو کیبن ہے وہ آپ کا فل پیک ہونا چاہیے آپ کی کولنگ لیک نہیں ہونی چاہیے تو انشاءاللہ بہت اچھا چلے گا سام ٹائمز میں نے ایسی ایسی گاڑیاں دیکھئے میں نے ایک دفعہ میں ایک ایف ایکس میں بیٹھا تھا بہت پیارا اس نے بنایا ہوا تھا اس نے گاڑی بہت پیک کی ہوئی تھی گاڑی ساؤنڈ لیس بھی بہت تھی اور اس کے اندر میں جب ہم بیٹھے اور سفر کی امولتان تک گئے تھے تو مہران تھے لاکھ درجہ زیادہ کولنگ کو ایف ایکس میں کر رہا تھا بہت مزایا تھا اس دوست میں سیٹ بھی بہت رکھی ہوئی تھی تو آپ بھی چاہیں تو آپ بھی لگوا سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو کے بعد آپ کے اگر اس بارے میں کوئی شبوک و شبہات تھے ایسی کو لے کر ایسی کی پرفارمنس کو لے کے یا آپ اپنی گاڑی کے موڈل کو لے کے تو وہ کلیر ہو گئے ہوں گے مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ لیئے گا میں انشاءاللہ لازمی جواب دوں گا ویڈیو کیسی لگی ہے یہ بھی کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا خیار رکھیے گا دعاوں میں عاد رکھیے گا اللہ حافظ